بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہی سخر لنا هذا وما کنا له مقرمی سبحانہ اللہی اسرہ بابده لیلہ من المسجد الحرام الیلہ المسجد اکسر اللہی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو ہوا صلی اللہ المسجد وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأی طرح بھی فی احسن صورت او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولهم نبی کریم ونحن وعلا ذلك یا من الشاہدین ورشا کریم والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلونا عن النبی جا جہاں نزینا آقا صلو علیہ وسلم رسل اللہ کوئی زبان بھی محروم نہ رہے اچھی آواز نہ نہیں فارس سارے حضرات روشی پر اللہم صلی اللہ محمد وعنی آل محمد و باری وسلم بلغ العلاب کمالی کشف الدجا بجمالی حسونت جمیر خسالی صلو علیہ وعالی مائم مدعطو محمد بمقالتی لیکن مدعطو مقالتی بمحمدین مولای صلی اللہ دائماً ابداً على حبیبی کا خلق کلی ہمی حوال حبیب اللذی ترجا شفاعته لیکل حول ممنن احوال مختہمی نبی سیند ترے مور لکھا منتو صدکے نبی سیند ترے مور لکھا منتو صدکے خدا سیند محمد بڑا منتو صدکے احد ہو کے احمد صدام منتو صدکے آقا ترے مور لکھا منتو صدکے احوال بچرے کوہاں ہوتے سکتے ہیں آقا قابلِ صدی اللہ علماء کرام سنہ خنام مفاظ کرام اور نبی سیند ترے مور لکھا منتو صدکے قبول و منظور فرمائے آباد بھی سوک سوک محفل جاری رہ سے یقیناً حضور کے ذکر اتبیتے ہوئے فتائی میں لگتے جنت باب اتبیتے ہوئے جماعت اہل سنت خود شریف کو میں نو لکھ مبارک بات پیش کرےنا کہ ہر سال دی طرح این سال بھی بڑے ذوق شوق نال بڑے جوک فروش نال بڑے دھوم تھام نال عظیم الشان طریقہ نال این سالوی جشنے بیراجن نبید الدلسا بڑے عدبو اترامو عقیدت رال مندے پر اللہ سب تھی کامش کو قبول و منظور فرمائے بالخصوص بھاری غلام یاسین سعیدی سمرو صاحب صدر جماعت اہل سنت اور محترم جناب چودری محمد فیاض صاحب جتنے حضرات انہنا الاراقین ہیں معاملین ہیں اللہ کریم سب ترزک روزی مال جان امان بقار کاروبار خیر و برکت عطا فرماوے اور جیڑی مسجد شریف دن در تشریف فرماوے جیڑی مدرس دن در تسان رات تشریف رکھ دو اللہ کریمی مسجد کو اور جامعہ عزیز غلون کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرماوے پرہن والین دی خیر فرماوے پرہن والین دی خیر فرماوے تئین چار دید جلسہ بیراجن نبید آمد والین دی مولا خیر اللہ کریم نے ملاد بھی سوار کروے تو مراج بھی مولو بسیت سوار کتا سوار وار ہے تو اللہ نے ملاد بسنی ہی کو چنے اور مراج بسنی ہی ہی کو چنے یہ تو وار کی رشان ہے آج تک دنیا ہوں وار کو پیر سدید یہ ہے یا شانہ والا ہے جمعہ دیا پریشان ہے خمیش سے اپنا مقام ہے لیکن او وار آج تک پیر سدیدہ پہ جنہے وار نسبت نبیہ دے تو یہ منت دیں گے جنہے وار حضور این تک پیر ہے حضور والا مقامت تشریف گے لینے مولو بھی وار سوار دی رات ہے یہ شبه مراج ہے حضور ہر رات جنگ دینا میں تنگ تقریب بڑی کرنی ہے لیکن چاست جنگ دینا تو سان رات دینا دے رات مستے کو سبان اللہ بچا دے رکھے جگہ کی ہونتا نا اب دیوں راتی تا وڈے وڈے علماء سے چھوڑا جا مولی عمر کو دعاوے ہودے وارے دے آن سبان اللہ نہ میڑے موں کو دیکھ نہ کئی بے دے موں کو دیکھ جیدہ ذکر بیٹا سوندی ہوں دے موں ہر رات حضور جاگ دے ہم پوری پوری رات حضور قیام فرمے دے ہم پوری پوری رات رب تی عبادت ہی حضور کھڑے رہ دے ہم حضور دے قدمت ورمہ آبنینا اللہ فرماوے یا جوہر مزمل کم اللیلا اللہ قلیلا اے مزمل دی کملی پاور والا محبوب پوری رات قیام کر لیکن تو بڑا جیاں آرام کر ہر رات وہ فرمے دا ہاں تھوڑی دیر آرام کر نصفہ ہو یا دھی رات قیام کر دے دھی رات آرام کر یا دی میں اپنی مرضی عبیدی میں فرما جا اے ساری کعنات میں دے دے میں تطیب دے دے عبید اے ساری کعنات ہی تیرے واسطے ہے میری ذات ہی تیرے واسطے ہے لیکن پوری رات کھڑا کھڑا حبید تیرے کرمہ تیرے ورمہ دا آمان میں کن برداش ہے نہیں تھی دا حضور حال رات اتنا جاگے ان کے ورمہ آوے ہیں اتنا قیام فرماوے ہیں ان کے رب فرماوے ہیں تھوڑی دیر آرام کرو لیکن جرا سطاوی رجب دی رات ہے یہ نا ربنا الملن دیوار آئی ہے ربنا الملقات دی رات ہے یہ ہوں رات حضور سمیں سمیں چادر تانتے ہیں سمتے ہیں روز فرمیندہ آگے تھوڑی دیر سمتے ہیں حضور ساری سار رات جاگ دے ہیں آج ہوں گے جو ملقات دیواری ہے یہ بنا سمتے ہیں کیوں سمتے ہیں کہ تو چہیدت آئیں گا تو جاگے نہ کھڑے تو کیرہ ملے پیغام آونے کیرہ ملے بندہ آونے کیرہ ملے قاسد آونے کیرہ ملے سنیہ آونے کیرہ ملے بھلاوہ آونے نہیں حضور سمیں سانچ چادر تانتے سمتے ہیں کیوں سمتے ہیں جو جے کو سیکھ کے آپ کے جگوے سے آپ آسندے ہیں دنیا کو پھتا تھا لگے نا کہ محب کونے محبوب کونے طالب کونے مطلوب کونے دنیا کو پتا نہ لگے نا سروایا کہے قیامت تک جے تک میراج دوا کیا پڑھیں دا رازے رلے امی حانی دا نا گھنی دا رازے گھر دے ہون دا آئے بی بی امی حانی دا گھر کھا بے پاک دے بین کونال محلہ ہی دے ہون دے بچے بین کونالے اور او کھانا لے جاہتے تواف پیتے دے تو جا مطافے چاہتے کردے بیٹھو بی بی امی حانی کونے مولا علی سیندی پاک ہمشی رہے اصل نائے فاختہ بین تیابی طالب بزرگ اون راکھ اپنے گھر دے سکتے بی بی امی حانی دے گھر حضور تشریف گنگن اپنے گھر کیوں نہیں لیے یہ دے بچ کوئی راز ہے کیا خیال ہے تاکو پتہ لگے کراچی دو بندہ تاکو ملنہ پی آوے یا تاکو گھنہ پی آوے گھر چھوڑنے میں سو حضور کو پتہ آج جبریل آوے آج کاسد آوے آج رب بندہ بھیجنے آج رب نے کو ارشان دے سرمانے آج رب نے کو سیر کروانے آج رب نے کو میرائد کروانے حضور آپ نے گھر کیوں نہیں سکتے فرمائے اگر میں اپنے گھر سنتیوں نبی دے گھر دے اداف تبکرے ہیں نہ باہو اچھا آسکسے نہ اندر آسکسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری اور امائے حق کہنے سنا قرآن نے حضور دے گھر دے قانون پیش کی دن آنکھوں تا پیش کرا کہیں دے گھر دے اداف کوئی وزیر دے ساوے کہیں دے درد دے اداف کوئی امیر دے ساوے پر مصطفادہ ہو گھر ہے جن دے درد دے اداف خود رب قدیر خود ہی پہلے سے اللہ قرآن نے فرمائے یا جوہالنزین آمنو لا تدخلو بیوتن نبی اللہ انجوزن لکن یارو یاد رکھو بندہ سیارا ہوئے جوہا حضور دے شان کو سمجھے یہ کو حضور دے شان سمجھ نہیں ہے تو بندہ ہی بے وقوف ہے یہ کو دنیا جہان دے سارے انکالیں چاست دے ہوئے ہیں حضور دے شان چاست نہ دے ہوئے سمجھے وہ بندہ جتنا بیمان ہے بندہ کامل مومن ہوئے حضور دے نا آوے دے تھرے حضور دے شان آوے دے تھرے حضور دے ملان دے ذکرتی میں دے تھرے یہ حضور دے ملان دے دوالی تھرے اللہ کریم نے قرآن مجید فرمائے یا جوہالنزین آمنو لا تدخلو بیوتن نبی اللہ انجوزن لکن اللہ کریم نے فرما ایمان والو بغیر اجازت نبی دے کر کوئی نداخت دی سکتا ہے توجہ ہے بھی جاتے اللہ فرمائے دے ان اللہذین ینا دھونکا میو ورائل حجر آتے اکثر ہم لا یاقلون اللہ فرمائے دے جنے لوگ میرے نبی دے حجرے دے بار ہوں اچھا اچھا سالم رہن دے بے وقوف ہیں انہا کو پتہ گئے نہیں ان گھر کہیں دے دروازے کہیں دے انہیں حجرے کہیں دے بس کہ صحابہ جنے میں نے حضور در دروازہ کھڑ گئے ہیں نمنا کھڑ گئے ہیں کچھ نہ کر گئے ہیں بولو جا نمنا بتانا کہ جبریلی ڈر گرتے ہیں جبریلی ہولے ہولے ساکھ اندھیں اللہ میں اقبال ہی میں دنیا کہا مجھے کبال نگامت ہے یہاں سر چھکانے کی کہ زمین خراب نہ ہوتے رہے آستانے کی اللہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرمیدن حرب کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے جانے والے مولا جامی نہیں فرمایا سگت را کاش جامی نہ بودے کہ آجت پر زبانت گاہے گاہے آقا تیری گلی دے کہیں کتے دھنا جامی ہوئے ہیں تیری زبان تے جامی دھنا نفذیہ پیر فریض نہیں فرمایا تھوڑے دھکڑے دھوڑے کھاندنی ہاں تیری نام تو مفتی بھی کھاندنی ہاں تیری باندیا دی میں باندنی ہاں تیری درد کتیاں نال آدھا تاج داری گولڑا پیر میرے دی شاہ بولتے مہر علی تو کون بچھارا نپٹ لانشے دے اوگڑ ہارا سرد چاہ اعبادہ بارا لاوے پری تو شاہ را دل لگڑی بے پرواہ اللہ حضورت درد آدھا دے تیری فریض نہیں فرمایا قدم قدم پہ سجدے دیوان جتاں بکریاں یار چرائیں ایک حضورت درد آدھا کہنی ہو بندہ کہنی ہو بندہ کامیاب ہوئے جب کوئی عبادت خدا اور تعظیم مصطفیٰ نصیب تھی حضورت فرمایا اگر میں اپنے گھر سماؤں تو جبریل نہ دروازہ کھڑکا سکتے نہ بغیر اجازت دے اندر آ سکتے نہ رب دا بھیجا ہو یا پیغام سنا سکتے یہ بستے ست دیرہ جب دلاؤں اوڑی تاہی قانون کہنا ہو سن اوڑی ڈریکٹ آئی سکتے سنیا پھچا ہی سکتے یہ بستے حضور روم مہانی دکار تشریف فرما تھیں اور واجتے حضور سنتیں جو جب کوئی سکتے ہونا پہ جگوے سے اتنا آرام پہ تھی دن اتنا سونے دی خاطر انتظام اللہ کریم فرمایا جبریل آج رات آسمانہ دے دروازے کھول لیو جنہ دے دروازے کھول لیو جہنم دے دروازے بند کر لیو یہ تمام ملیکہ خواک ہو آج میری عبادت چھوڑو جیلے رکوبت کھڑیں جیلے سجدت پین جیلے قیامت کھڑیں جیلے قادت پیٹھیں انہا کو اکوہ اجرات میری عبادت چھوڑو میرا قیام چھوڑو میرا رکوب چھوڑو میرا قادت چھوڑو میرا سجدہ چھوڑو اللہ کیا کریں فرمایے انہا کو اگوہ حق پاتے کھڑیں اور یا ماہی پہ یا درواز پڑھ دے رہیں یا سلام پڑھ دے رہے اسرائیل کو آپ کو اجرات کہیں دی روح حبز نہ کریں چلتے بیٹھو تو ساری کائنات اور نظام جام کرتے سورج کو آپ کو اتھین رکھوڑو چاندری چھوڑو ستارے اتھین رکھوڑو سارے اتھین رکھوڑو سارے ملکہ کو آپ کو سارا نظام چھوڑو اسرافیل کو آپ کو اجرات سور نہ بھوکے میکائل کو آپ کو ریز کتھی تقسیم بند کرنے میں مولا کیوں خیرت ہے فرمائے ماہی جو آنڈا کو خاص مہمان آنڈے پھر اجرات دے چنان آنڈے پھر ماہی تبارے کو لاوے تسا خوش ہے ماہی سارے کو لاوے ایسا خوش ہی رکھ فرمائے جنت دے ہوراں کو آپ کو سگار کر رہے آسمانہ درست کے سجا رہے میں صرف تو سمجھا ہوں دی خاطر مثال کرے نا حضور دشان مثالہ تو پاکے جنہاں کئی فٹے بندے کو کوئی خاص مہمان آوے نا نے آج مشینہ سارے بند کر دے آج عملہ سارا انتظام میں لگے کوئی بہارہ دے ہوئے کوئی چھلگال آوے کوئی چھونا سٹھے کوئی انتظام کرے کوئی استقبال وسط پر پتیاں گھرنا ہوئے کوئی مالے گھرنا ہوئے کوئی خاص مہمان پر آنڈے حضور ایکونا ملک دے اندر سعودی باکشاہ دے رہا ہے جب آپ ملک کے پاکستان میں کترہ پروٹوکول لیتے اللہ کریم نے فرمایا قیامت تک بڑے بڑے لوگوں کو پروٹوکول ملسن پر جی ہو جا پروٹوکول ماہی کو میں نے ملے یہ ہو جا پروٹوکول نہ کہیں کو ملے نہ قیامت تک کہیں کو آسمانہ دے دروازے کھول لے جنت دے دروازے کھول لے آج رات کہیں دے روح کامس نہ دیوے آج کہیں دے گھر موت مہمان نہ دیوے مولا کیوں فرمایا نہ تا کہیں دے گھر تھا نکلے یار تا کریم تھی نہ تا نہ نہ رہے تدبیر نہ رہے رسالات نہ رہے خلافات نہ رہے حیدری سردے پہ چھو کچھا دبونے جو سبانے میں بالکل انتہائی مختصر وقت پہ حاضری پیش کرنی ہے لیکن سونے دی میراج دی گال چولی پہ چھو انتظام پہ چھو جبریل جنہ دے جو چونتے ہی قرآہ کے نوانے جیلے یار دے عذاب کو جاندہ ہوئے حبیب جو اتبائے اڑینہ کرے پزور جو تشریف فرما تھی میں جھوکانہ دے میں حبیب دے عذاب کو جاندہ ہوئے مزاج مصطفیٰ تو واقف ہوگئے اور انتخاب پہ جبریل کرنی ہے جبریل دے جنگت دے اندر کے چالی ہزار براغ موجود دا بڑے بڑے حسین بڑے بڑے چمیل اچھے اچھے قد بڑے سوڑے سوڑے جناب ہر براغ خوشنی جبریل ہک ہک دے دا ہے کہیں تو تک نہیں پہنی سارے کی تیغرین نا گاٹے اچھے واقی وڈے تا جیگے دا کامیں اچھے دا کام دا ہے ہیک براغ دے قریب ہے وہ براغ صرف جھتا ہی کھڑے نیر واہی کھڑے دے دیر عربی دے نال لائک جبریل راہ تو اٹھے ہی کھڑ گئے وہاں گئی ہو تو مزاج سونے کو پسند دے پچھے براغ تیر کو نہیں پتا ہے جو حضور دیامہ دے ساری آلہ میں بالا خوشن فرشتے خوشن مہورہ خوشن ملک خوشن فلک خوشن خدا ہی خوشن خدا خوشن فلک اللہ کیوں پریشان ہے کیوں رونا کھنے براغ صرف چاہتے ہیں جبرین گالے کوئی کھیلتے یار کو منے دے کوئی روتے یار کو منے دے میں رو دا ہی گا لکھنا سو ہی کھنا تو آج حضور دی سواری بستے ہیک چونے سے آپ نے آپ کو حاکم تو تن نہ لائکے تو تن نہ لائکے کہنے کے تو ہی قابل پی تھا کہ حضور دی سواری بنے تاہی کن دا بڑے بڑے سونے کھڑن دے تاہی کن دا بڑے بڑے وچے وچے کھاتا لے کھڑن دے تو نکمہ تو کمینہ میں ہاں کے رہ باگ دی مولی کئی رو گے میمان اپنے آپ کو آدھا کھنا میں بد نہ کھیں بھیم بھرم دا تو ہی صاحب لا چھرم دا زور فرید کو تیرے لے دم دا اپنے آپ کو آدھا کھنا اسائی لائک کی تھا حضور پتنی اجکے کو قبول کرے سن آج کون حضور دی سواری دا یہ کچھ شرف نصیب تھی سے پتنی کون براب ہو سے پتنی کیڑا براب ہو سے پتنی کیلی سواری ہو سے جدہ دی امام المرسلین محبوب خدا اسراف انبیاء تشریف فروا تھی سے جبریل فروایا ہاں رومان دی بیس کر حضور دی سواری وزد تیرہ انتقاب تھی حضور دی دروازے دی چتر چلاک بندے دا کام کہنی نمانے بندے دا یقین کرو کون این دی ہر ہر کونے دا پجوے دی حال مدینے وید مسکین فقیر غریب ہاں دی اے وکری بھا مدینے وید یقین کرو جنا نمانہ تھی بھی دی وہ سیانہ تھی بھی حضور تا ایک صاحب یہاں نا جنہا حضرت زاہرہ دیہا دے جو سبزی چاوے ہیں حضور کو کہیں میں نے کوئی شہ کہیں میں نے کوئی شہ والا حضور فرماوے نا اپنا ظاہر جو ہاں دی دیہا دے جو چیزاں چاہتے سارا یہاں بڑھ دے تو کشار دے تو فیدے ہوں اور صاحب آبانہ کشار دے تو فیدے دے ہوں جب جانے جو حضور تشریف کی دیہاں دے زاہر کھڑے تو کچھ سمسی ویچھیں دا کھڑے چوک دے کھڑے حضور کو بڑے کیارے ہیں جنہاں کملے تھی نمانے ہیں یہ بڑے سیانے ہیں جنا چتر پڑے تھی چلاک پڑے تھی آکے جناب میں عابد تھی میں ظاہر تھی میں نمازی تھی میں غازی تھی میں حاجی ان پنجدہ دربار مصطفیت کوئی کم نہیں حضور نے دربار جہودہ وقارے جیدے دلیں دلوں پیارے حضور فرمائے صحابہ دیکھونا یہ آپنا ظاہر نہیں کھڑا یہ آپنا ظاہر نہیں کھڑا یہ حضور اپنا ظاہر ہے حضور فرمائے کہ پتہ لگئے حضور پچھو اللہ کرا کریم نبی جیدے خاطر عرش ہو سے وقت تو اس اکدا کرے جیدے قدمہ جے گوش کرتے خاطر عرش ترکتا کرے آج ماہی کرا کریم پہ کرم پہ فرمائے دیں حضور فرمائے صحابہ دیکھو پتہ لگئے یہ نہیں ہوگا لے ہو حضور دیکھو پچھوائیں حضور کانے پچھوائیں وہ کسیلے اللہ کے ہونے اکی دیا چھوائیں فرمائے دیکھو کونہ یا کھڑے جیدے کملے دکھا لیتے کھولے ہوں دیں یہ حضور پر پیارے لگئے جیدے جناب چطر چلاک بنا پیونین حضور کی باقی ہے حضور کی باقی ہے حضور کی باقی ہے دائیا تبیہ یا یہاں پر ہیٹ نہیں مانی ہے اللہ حضور کی نے نہیں فرمایا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا جیلے مدینہ گئے حضور پارچ کی تیسونے میں بجات نہیں سیارت کروں سیارت جیلے نہیں چاہینا اپنے آپ کو آدھو کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا احمد رضا تو قوم تیری اوقات کیا قوم تے کوئی تھا پچھلے مدینہ ہے اے حضور تا دربار ہے اے حضور تا شہر ہے کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تو اچھے کتے ہزار پھرتے ہیں اتھا تیجے ہزارہ کتے بدے پھر دن تو دعا پر آپ کو اکھے وقت امامہ شیخ الحدیثہ شیخ القرآنہ دہت بڑا مجددہ فرمایا حضور تے دروازے دے آیا تو اچھے کتے ہزار پھرتے ہیں اتھا تیجے کتے ہزارہ پھر دن جلے اے لغو بہلے لو حضور روزہ دے ویچود چاکتے ہو جیارت کراتے ہیں حضور فرمایا حضور فرمایا احمد رضا معلوم تھی ہے جیتنی آبسی کیتی ہے حضور روزہ اتنا عطا کیتی ہے حضور فرمایا آیا 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 یارو جلے جبریل فرمایا براک آ نمبر تیرا لکھو جبریل براک پکلی ہے بولا سوالی دے انجام تھی کے بنجا محبوب کو گھننا ہو فرمایا جبریل حجہ آدم کو نہ بڑھایا ہوں یار دی پاک جنت پہلے جوڑ رکھی ارادہ کی دہا میرا ماہی کو میراج دے سرویس آمل پاک یہا پہست و یار دی دستار چاہ چالی ہزار فرشتہ حضور دی دستار دے گرد توافی کرے داخلے حضور دے درود پر داخلے جبریل اگر احترام نال حضور دی پاک مبارک چاہتی سوالی کو نہ لاتے مولا وجہ گھننا ہو فرمایر اک اللہ نوان ستر ہزار فرشتے دو گھنون مکائین ستر ہزار فرشتے دو گھنون اسرافین ستر ہزار فرشتے دو گھنون اتنو چر گھاڑیا پروٹوکول بخشتے آوانین تک کیا بات ہے تو جیتا دو لگتے دا ہزار فرشتے آوانین او ستاوی رجب دی رات کو ٹرے جرنیل فرشتے جبریل ورکائین اسرافین ٹرے جرنیل فرشتے براب کو نال گھنپے اللہ کریم فرمائے تُسا پیدا نہ بنیو یار کو سواری دیکھیں سواری موڑ دینا ہو سواری چھوڑ دیو اے نتیو کیا صاف ہوں حبیب اے تک تردے ہوتا ہے دوساری سواری گیرے سے فرمائی نہیں ہے یار دے عدد خلافے یار دے ترمازے دے سواری گیرے پتہ دا لگے نا دنیا کون جیدے بستے درد خدا سوارے بھیدے او کو مصطفیٰ دینا آج دنیا کو پتہ دا لگے نا کلیل ہوئے جیدے بولا دیدار کرا جواب اندازم کرا نہیں پر حبیب ہوئے جن دی خاطر رب سواری درد بھیجواوے اور فرماوے حبیب دنیا آدھیے تو مل فرمائے آدھا میں کو اور یارو شو جبریل راہ کے ٹیم مکہ دی درد کے ناظر تھے کہیں کو آتے کنسی کچھ حضور کیے دکھا رہے ہیں دیکھ امہانی دکھا رہے ہیں امہانی درد دربان جیدے درد نوکر جبریل امین ستی آفمانہ دی پار بیٹھے جناب حضور دی خانے کو دیکھ سکتے کہ حضور کی تردشی فرما ہے تا آمنا دلالی مدینہ جبیتے سا غلامہ دی رجبی دی محفی کو دیکھ سکتے حضور کسارا فتہ کون آیا بیٹھے کون پڑھدہ بیٹھے کون تردہ بیٹھے کون زودہ بیٹھے کون تلتہ بیٹھے کون کیا مکدے کون پڑھدے ربِ قابادی قسم میں محفیٰ عام نہیں محفیٰ اوہن اجب محفیٰ دوستا قرمی دی رہا دل دعاستا ہم خدا پہلے محفیٰ خالی نہیں ہے انہاں یہیں محفیٰ دی حضور دی عطا ہوتی ہے یہیں محفیٰ دی حضور دی نگاہ ہوتی ہے جتا دی رات حضور بی تحریف دیتے اے اوہ سٹیج نہیں جتا حضور دی گل لگی کہ اوہ سٹیج نہیں جیتا حضور سے ہٹوے تھے کہ حضور کی علم خیب کہنی کوئی آکھیں میراج تھی آتا ہے جسم نال لیتیا کوئی میراج تھی آتا ہے دوان نیندرت تھے بابا نہ نیندرت تھے اور نہ بسیر روح کو تھے حضور چاک دے ہوئے ہمیں جسم دے تشریف کی ہنگن اور صرف دے اکھی نہ لوائنڈا رب دیتا جبریل جیت امیحانی دکھا رہا ہے دروازے کو نہیں ٹکا دیوار کو نہیں ٹکا جبریل دروازے کو نہیں ٹکا جنرسن یہ دروازے دے ہونے ہیں دروازے کو نہیں ٹکا آج تک باب جبریل جیسے نہ کر لیکن آج پہنا ہوں تو دے نمتو ہے چھت چیریے سے کوئی اوزار نہ چاہتی ہے یہاں پردہ اشارہ کی در چھت چرگی ہے ولی پردہ اشارہ کی در چھت جڑ گی ہے بلکل ہوں جاں پر چھت کو چیریے سے جیتا حضور دا وجود موجود ہا نہ انچ اے دے نہ ست رہے دے جبریل لکھے اشارہ اطراف آجینے دردہ نوکر پردہ اشارہ نہ چھت چیر سکتے چھت جوڑ سکتے لیکن دردہ آقا ہنگے دے اشارہ نہ چھت چیری سکتے چھت جوڑ دے جبریل اندر داخل دے حضور چادر خان کو ستے پر حضور کو سارا پتہ جبریل آیا پر حضور چادر کہیں ہوتے جبریل آدھے مولا حبیق تو ستا پر دا فرمایا جگہ مولا کی میں جگہ ہوا سادھ مارا فرمایا نا کپڑا چکا فرمایا نا مولا تیرے حبیب دا دامر ہلاوا قدم پکر دے ہلاوا فرمایا نا مولا والتودہ سمیں جبریل دا اقل موگے کے حدیب کو جگہ پڑا کیا امان اللہ ساو اور جیدے قدمہ میں جبریل دا اقل کاملی کرے دا بندے دا اقل کی تا کب کامل اقل قربان قنبہ پیش مصطفی شان عمر بیانت کی زندگی شان صدیق کیا بیانتی سے شان مصطفی کیا بیانتی ہے حقیقت محمد بھی باہ کوئی نہیں سکتا اتھا چوپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا یہ ڈاڑھے آلے سو عمل ضبط تھی سے عمل ضبط تھی وہ بھلا کوئی مولا کی میں جگہ پڑا اللہ فرمایا طریقہ میں رسے نہ جگہ پڑا جتو کا دیر نہ لساؤ جب ندر اٹھاوان دے طریقہ ہی خدا رسے تو کوئی بندہ کی تنا حضور بھی ہماری نسل بشا رہے میں کے بڑھ بڑھو کوئی شرم کرنی چاہیدی ہے بندہ قریب آبے دیل نہیں کرے تو اب تک گرمی ہے گھر چھوٹ گوئے تو بندہ نال نہیں بے سکتا اور محبوب جو آرام فرمینی فسینہ چھکتا کمرے دے اندر خوشبوہ دے ہلے ہونے جبریل جھوکتا مولا کیا طرح کی میں جگہ پڑا فرمایا کب میں قدم ہے قدمہ لے پاس رواللہ ایک یاد رکھو حضور کھٹ تھی کہنے سکتے پہ حضور چار پہی تھی کہنے سکتے پہ حضور چار پہی تھی کہنے سکتے پہ جلے اللہ فرمایا نا جبریل جھوکتے جار دے قدمہ کو گو سارے جھوکیا دا پورا ہوسے توہیں گوڑے سکتے توہیں ہاتھ سکتے جبریل لینیا کہ یہ دا شرک تھی بیسے چھوٹ مردہ شرکے یہ دا چونسن دا بریلوی چونسن میں جبریل ہوں میں دا موہدہ میں دا بریلوی دا نہیں میں دا چھوٹ مردہ میں دا چھوٹ مردہ نارے تقریر نارے رسالہ نارے خلافات نارے حیدری بندہ نمازی ہوئے خاسی ہوئے ہاتھی ہوئے کہ حضور دے دروازے دے نہ چھوٹے پندر ہوئے پر عربی دے در نہ نفعہ دار جبریل جھوکت میں جبریل نہیں کیتے فوراں جھوکے یہ میں دا نہیں فرشتہ نہ سردار بڑھا گئے بدر واہدہ اس میں دو دے دیو جھوک دے ہی سار روطری جانا میں نہیں آتا پاک خودکککو وہ خو przypadku فرشت کے فرشت کے فرشتہ کقدمہ سے حر تو ورد چمر شروع کر لیتا ہے کئی پچھے جبریل مزا آئیوں تو وقت یاردی میراج تا ہو رہے تھی ساری میراجی تا ہی تھی کئی پچھے جبریل تا ہے تو یاردی تلے آجی صرف حضرت اس وقت پتھر کو چھونا ہوئے بڑی سعادت سمجھے سارے گناہ مافتی گئے پتھر کو چھونا تیرے گناہ مافتی ہوئے لیڑا حضورت قدمہ کو چھمتا کرتا اُدھا کیا مقام ہے جبریل آجی میں کوتا نوکریزی چاسی آجائیے میں کوتا آج یار انام لیتے پوری زندگی محمد دردی نوکری کی دیم آجتا میں کوئی حضور رجال ہی میں کوچھے جبریل مزا میں آئیوں وہ کہنا جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزا جو محمد کی تلیوں میں دیکھا حضور جاگ پہنے سرکار میں چہرہ پاک میں کپڑا ہٹا ہے فرمایا کی میں صحیح پوچھے جبریل کی میں آئی جبریل جنہا جواب کرتے سنسو سبان اللہ ایک دفتہ چھک دے صحیح پوچھے جبریل کی میں آئی ادھے سوڑا گالے سرویزہ ہوتے ویدے تو ساں پہوچھے مزے ساڑے تھی مزے ساڑے تھی نہ او سرویزہ نہ تو ساں ویدے ساکو کہنا حضور دے قدمہ کو چمرنا موقع نصیب تھی حضور رجالی اے پوچھے جبریل مزاوی آئی ہو واقعی نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاج اور محمد کی تلیوں میں حضور جاگ پہنے سرکار میں چہرہ پاک میں کپڑا ہٹا ہے فرمایا کی میں صحیح پوچھے جبریل کی میں جبریل نے جواب لیتے سنسو مزے ساڑے تھی مزے ساڑے تھی نہ او سرویزہ نہ تو ساڑے ساکو کڑا حضور دے قدمہ کو چمرنا موقع نصیب تھی سوڑے ہاں اللہ کریم نے میں کوئی ایک پیغام لیتے ہیں ایک میسیج لیتے ہیں ایک سنیہ لیتے ہیں وہ پیش کرانا ہے حضور فرماو سنیہ کیا ہے سنسو جڑا رب سنیہ لیتے بھیجا سنسو جڑا رب پیغام لیتے بھیجا سنسو جڑا رب میسیج لیتے بھیجا جبریل ارز کردے آقا اللہ فرمیدہ بے اِنَّ اللَّهَ قَدِسْتَاقَا الٰہ لِقَائِكَا یا محمد میں سرائی کی ادھ مانا کرانا اللہ سے کیا پکھائی تھی بھیجا سنیہ کیا آئی ارز کردے آقا اللہ فرمیدہ بے میں بھو ملن دشاؤ کے میندہ بھو میں پوچھا مولا تے بھو ملن دشاؤ کے میں ملن دشاؤ کے سامو تھی تک تھا ہو شریف تک تھا مدینہ تینکل تا یار پرین کہنی تینکل تا یار او ڈھار ہی کہنی تُو تا ہر ویلے یار پوڑے تی قد نرہ تقلبا وجہ کا فی السماہ اللہ فرمیدے کوئی کہیں کنے دے کوئی کہیں کنے دے حبیب میں تجکہ تیرے چیرے کنے دا فَإِنَّكَ بِأَعْجُنِنَا اللہ فرمیدے حبیب کہیں دے اکھیت کوئی کہیں دے اکھیت کوئی سالے دے اکھیت تو وستا مولا ہر ویلے وستای تیرے اکھیت ہر ویلے دے 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 یار دے چیرے کو بٹھی فرمیدے کو ملنہ دا شاو کی ہے میں چاہنا دے لیں میں دیکھا بھی یا کوئی نہ دیکھا حلید نوے رات جو قبلہ کہیں دے مرشب پاک رات جو قبلہ حضور عرشہ سے اشید گئنا ہے ہر مرید جیانتی کی چیر ملی کی دن لیکن ہر مرید دے دے لیں تڑپ رہ گئے پھر موقع میں لیا ہے پیر سی کلہ ٹی گھر گھن ونیا کلہ کمرہ ہوئے ہیں جب پیر ہوئے ہیں اللہ ڈوک سکھ مندہا ہے رسل عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا ستیق پاک حضور کو پہلے تا مجمع دیتا ہے ایک ڈالے کے اس عروم کے لگے حضور کو چاہتے اس مولیدر غار چاہ گیا وہاں کے اوٹ چاہ گیا جیدہ کیا کوئی پوچ نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے خلافات نعرے حیدری علماء حق سند سنیوں تو مبارک ہوئے خدا تو حضور کی محبت دیئے کوئی بندہ ہے جنہیں حضور کی محبت رہوئے نبی تو سرہ او نبی یہ جنہ دیش کھنجی دے تو دیروں دے رہ گے نبی تو سرہ او نبی یہ جنہ دیش کھنجی دے پہا دیروں دے رہ گے آج چھٹی ڈاڑی تھی بندی دیا جب پچھو حضور کرنا ہم چھونا جایز ہے نہ جایز میں کے شرم کرنے سے دی اگلی پچھنگ ہائیں تو حضور دا دیوانہ ہائیں تو حضور دا آفد ہائیں تو حضور دا موہ باقی سارے جل سے جایز ہے ملاک جایز کچھ بندے کو رہاب کرنا چاہید ہے حضور دی تعریف کرنی ہو تب پچھو جایز ہے حضور دے سلام پڑھنا ہوئے بلکچھو جایز ہے جایز ہے آج پاک سرزمین درانہ پڑھ ہم نے پوچھ کام اٹھی کھڑے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام پڑھ ہم نے کہ مولی کچھ دا کھڑے جایز ہے نہ جایزے میں کے نبی دے سلام کو ترانے درہ نبی سمجھا چندے پر اچھا دا دولتا شباہ لکھا دلانے پر یارو سنو اور کیونکہ وقت نہیں میرے کوئی وقت نہیں تو توڑے کوئی وقت نہیں تو وقت کوئی وقت کہنی بولو تا سی سبحان اللہ پر سنو امان تازہ تھی جبریل ارس کردے آقا اللہ فرانے داب ملن در شاہو مولا تو کینے ملدی خرمہ میں چاہنا ہوں جاہتے گھن مجھا جیتا سورج گرد راہ کو نہ پا سکی جیتا چاندے جھاتی نہ پا سکی میں چاہتا یار کو اون جاہتے گھن مجھا جیتا کوئی جاہی نہ دیکھ سکے اون جاہتے گھن مجھا زمین تلے زمان تلے مقین تلے مقام تلے فرش تلے عرض تلے لہو تلے کلم تلے کرسی تلے ملک تلے فلک تلے پوری کنار تلے ہوئے میں جاہتے گھن مجھا جیتا یا میں صرف خدا ہوں یا میرا مصطفیٰ یار میں پرے دا رہتے میں یار دی سوڈا رہا اوہ بولے تے میں سوڈا میں بولا تھا اوہ بہتے میں دیکھا ہوں کو اللہ حضرت بول بین کو مجھے دیکھ لے میں تجھے جو تدھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزا آج کی رہا ہے کیا کیا اللہ سنجھا ملے حضور اکسی سے چھوٹ پہن اللہ حضرت بہتے ہیں آج جہاں تک کیا رہا ہے آپ انہیں سوڈے ہیں فرما جبریل خیر ہے ملن تا شاوکش تیاری تا کرو کلے بیسل کرے سو کپڑے دے سو دستار بدے سو مازار دا سلمہ کرے سو مانگ کرے سو بند تھن تے ساجتھائی تے راکھتا دیدار جل کرے سو حل تیاری تا کرنے لے رب کو آشک سدے جنا جامتا دیں حضور اکسی کرنے دیر آدھا کیتے ہیں اللہ فرما ہے جبریل یار حصول کرنے چاہتے ہیں پانی مکہ دانا ہوگا آج پانی مدینے دانا ہوگا آج پانی زمین دانا ہوگا آج ماہی کو خوش سے بہتا پانی ہوتے کاؤسر جنت دا ہوگا یہ رضوان جنت کو کو سرائیوں کی بھر بھر تکتا دیں خون کی بلا گھوڑ دیتیاری تھی دیں ستا دی رجب دیراتے سوار دیراتے اللہ حضرت دیروں بول پہیے فرما ہے دن خدا ہی دے صبر جان برغم کیوں کر دکھاؤں تجھے وہ عالم جب ان کو دھرومت میں لے کے کچھ سی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے مجھے ہوتے دیاری تھی دیں اور اس میں بارتے ہیں بھار بھار تکوچھو داخلے جبریل بارتے ہیں گھنگ گھنگ دے حضور سے رکھ ستے داخلے حضور قصور پہلے فرمندیں اچھا حضور تو جیسے ہوتے جھڑا پانی لگے حسول اللہ کو پانی کیا دیں گے پانی مکہ دے گلینج بہائی آخری گالی ان توجہ فرما ہو ساڑھے پانچے میں کوئی قائم دیتا گئے ساڑھے پانچے تو مجھے تو رہا پانی منٹ رانے دے توجہ ہے پوری اچھا بولو جا سبحان اللہ آئے آئے وہ جڑے دین دا حضور دے وضو کریں دا حضور دے وضو علیہ پانی وہ حقہ تے چیندے ہن صحابہ وہ تا سارے ستے پہ حضور دے غصف فرمایا وہ پانی کیے دے گئے یا حضور فرمایا وہ پانی کیے دے گئے وہ پانی مکہ دے دلے نہیں وہیا جناب پانی مکہ دے نالے سے گئے نہیں گیا آسمان دے تارے عرض کی تھی مولا کوئی ساگوئی دا موقع دے اسائیدہ تیرے نبی دے جسم دے لگو ہے پانی اسائیدہ مو دے مار اللہ کریم فرمایا ستارو آسمان دے تارو تیار تھی رہنجو ایک رات ایسی بلے ساں یا تو غصف کروے ساں پانی حوضے کوسر دا بھیجوے ساں مجھے حد تھا تے چیندر ہونا کو نندر کروے ساں اسائیدہ کٹورے چاہتے تیار تھی بجا ہے حبیب دے جسم اللہ کے پانی بچاہتے مو دے ملا ہے قیامت تک پڑھا نوری کھٹا کہنا نہیں حالہ حضرت گروہ بول پئیے فرمایدر وہی تو آپ تک جھلک رہا ہے حضرت فرمایدر تارے کٹے خود سے ہی آج تک جو چمک دے گھن وہی تو آپ تک جھلک رہا ہے وہی تو آپ تک تبک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اور حالہ حضرت فرمایدر حضور TikTok کے تر میرے پانی کے لیے فرمایدر بچا جو ان کے تلو کت ہو بن بچا جو ان کے تلو کت ہو بن کدمے دے دھوکا ہویا پانی بچا جو ان کے تلو کت ہو بن بنا وہ جنہ کا رنگ رو بن اللہ فرمائے یار دے تلنے دا پانی جنہ دے دیوانہ دے پوچھا کر کرو اجنہ دے فخر نل سر بلند کر گھڑے کہ نبی دے قدمے دا پانی اصحادہ ہوئی لگا کرو حضور 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 فرمائے جوڑا زیبے تن کی دے جبریل پاک پیش کی تھی گال کو نقصر کرنا گال کو تورا توجہ پوری سبحان اللہ توجہ پوری ایمان تازہ دیلے مچہ بولے جا سبحان اللہ ایمان اللہ صاحب حضور ہوئے سوئے آنے جیلے اتیاری کٹی ہو سوئے بولو تو سوئے جیلے حضور دے حوثم دے آشک میں ہوئے بولو تو ایمان اللہ صاحب سارے نبی سما سوڑا کو جاگے دے آئے سبحان اللہ حسینہ جمیلہ دا مو مور دیتا خدا سی محمد بڑا کے کلم توڑ دیتا حسنی یوسو پہ کٹیں مصر میں اگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ارد حضور گوئے سوئے ہیں جیلے تیاری کٹی نے کمال حضور دے براغتے بیٹھے ہیں اللہ فرمایے حبیب تیرے میراج دا قصہ تب آدھے بیان کرے نا پہلے میں رب تیرے ہو سنکتا لیکھتے آکانا زبان اللہ حضور دے براغتے بہان پہرنا ستر ہزار فرشتہ ایلو کھڑے ستر ہزار فرشتہ دوئے ستر ہزار فرشتہ سبیئے جیبریل براغتے لغام پر کلے جیبریل براغتے لگے سوئے ہیں سوار فرشتہ چلو آسمانہ تے چلو مسجد ایک سال پاسے جیبریل براغتے حضور رونے یہ موقع دے حضور رونے جیلے کھوٹ رونے براغت ساری رونے آیا جیلے حضور رونے خدا دارشی ہلنڈ کھڑ گیا اللہ فرمایے جیبریل براغتے کیوں رونے کیا کمی دیتی ہیں یار بخاطر تائم پزارت تھی میں تھی یار روخ ہے جیبریل آرسکے دے حضور خدا پجھنا بیٹے کیوں رونے بیٹھ لے حضور دارشی ہلنڈ کھڑ گیا بندہ رونے بیٹھا ہوں کوئی پچھے کے خیرے کیوں رونی بندہ دارشی ہلنڈ کھڑ گیا حضور دسوٹسی خدا پجھنا بیٹے کیوں رونے بیٹھ لے حضور فرمایا جیبریل امت یاد ہے بیٹھی ہے آج میں تک براکہ تے بہاں آج میں تک مراج مانا کہ کل میری امت پر شراط تکی میں پاہ تھی سے جبریل فوراً آرسکی تھی آخا اللہ کریم نے پیغام بھیجوے حبیب خام نہ کر تیرا امتی ہو سے کبر تو بعد نکل سے سواری جنت تو پہلے پہ ہی کریں اور حبیب قیامت تک ہے امتی ونڈے امت تک ہم نہ خواب قیامت تک ہے امتی ونڈے ہر امت تک خوابا آپ نے کوڑ رکھے ساں تیری امت تک خوابا ہی تیرے گلتا رکھے ساں جنتی تیری ہو سے امتی تیری ہو امتی تیری ہو امتی تیری ہوالے پچھے حضور فورا آفتے بیٹھے جبرین لگام پکڑی کریں جب لوگاں دے نبی دا استاد لگام پکڑی کریں اللہ ہوتا سید استاد سواری اندے لگام پکڑے دیں کہیں پچھے جبرین لگام کیوں پکڑی کریں وہاں کہیں سواری پھجدی نہیں لگامی مستے پکڑی کریں جلے سردار پھولے ہاتے باندھ اندر نوکر لگام پکڑا اج نبی دا سردار سو براتے بہرے میں جبرین لگام پکڑ دے سامن چالا میں آج بھی محمد دا نوکر رہا میں کلی محمد دا نوکر رہا جبرین لگام پکڑی ہے بکائن رکاب تھا نہیں استرافیر غاشیا برداری کیتی ہے فرشتہ حضور دا سیرہ چرو کیتے کہ باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی سربارِ امبیاء کی سواری چلی وہ سواری سوے ذاتِ باری چلی عبرِ رحمت اُٹھا آج کیا بس اتنا خجارس کی تھی اللہ حاضری قبول فرمائے اللہ حاضری قبول فرمائے اور تیاری تھی گئے اللہ حاضری پوری پوری گاں اللہ حاضری اللہ حاضری نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات نعرہِ خلافات نعرہِ حیدری اللہ حاضری تولہ تورہ اسرار ہے میں کوئی حکم ہینے ہے کہ تُو ساڑھے پانچ بس کر دی اور ساڑھے پانچ پورے چیئے چلو ہیت گال پیش کریں مجبور نہ کریں سوو اُچھا تا بولو جب سبانہ حضور دی سواری چھوئی ہے تو سواری تکھی کتنی ہے تیز کتنی ہے میں سونے دے لفظ چاپڑا صرف پنج منٹ پڑھا توجہ پوری آقا پاک فرمیدن یاد آؤ خطوہ ہوا اند آگسہ تر بھی ہی جتا او دن نظر مقضی ہے ایک قدم اتہ ہی رکھے گا اگا بھین کرے دا ہاں بھراک جتا دیکھے آنا جا جھکی ہے والا اگلے پیر لمبے چک رہے دا ہے جو ماہی کو جھوکا نا جتا دیکھے آنا جا اچھی آگئی ہے ٹپا آگئے اگلے چھوٹے چک رہاں پچھلے قدم لمبے چک رہاں جو حضور جو بہر حضور کو حلا کھانا آقا پاک فرمیدن مررت بس قبر موسی فرائیتو ہوا قائم جو صلی فی قبر ہی حضور فرمائے اصل جو گزرے سے اپنے موسیٰ علیہ السلام دیکھا بھارا رات ستاوی دی ہوئے موسیٰ علیہ السلام دیکھا بھارتے کوئی لیٹا تھا گھنے لگے ادھاری رات کے ٹپا براغ اتنی تیز رفتار کی جتا نظر مکے انتیں ان قدم رکھیں سلے دے لوے حضور الدین نظر تو صدق들 ٹBefore حضور سنقبر اپنے لی کھی آقا پاک نے موسیٰ علیہ السلام دائی سنقاف باہو مزار دی کوئی جناب مٹی نہیں نٹھی سر قبر دا دھیر نہیں نٹھا بلکہ آقا نے فرمایا فرائی تو ہوں میں خود حضرت موسیٰ پر اٹھم وہ اپنی قبر اگھردے میں محمد عزیز درود و سلام کیا بڑا کیا بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ میں مرے دا نماز کرے پڑھ دیا نماز علی روایتی حق پہ اور علماء امام قاضی عزیز لکھے نماز کرے پڑھ دے پڑھ دیا سبجھو ہے وہ نبی اندروں لٹھے جو امام پیان دے وہ نبی اندروں لٹھے جو سارا سردار پیان دے وہ ایک قبر دے ویچ کھارتے انہاں درود و سلام سے رکھا دیتے نبی مزارہ دے ویچ کھارتے پڑھے انسان کو باہر نہیں پڑھا ات کیا اللہ نہیں بس میرا نام طالب ہے وہ دو ہے چلتے گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات مجھو پوری مجھو پورا مجھو پورا مجھو پورا مجھو پوری جانا مذہب فرمائے تو ہنچندے رہا ہوں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں حقیقہ پیش کرنی ہوں ایمان تعداد تھی رہے براہ رفتہ شروع کی تھی مسجد اقصہ پہنچے لیتی میں بڑا شارٹ کریں بس مسجد اقصہ تک ڈال پوری کریں حضور صواری طلعتیں فرشتیں حضور دسیرہ شروع کی تھی بولو تا زید جبریل حضور دسیرہ براغ کی سواری دی لغام پکڑی ہے مسجد اقصہ دے بارو ایک پتھر بیا انہیں پردہ اشارہ کی تھی اس پتھر کو صوراک کی تھی جبریل براغ کو بدھران کھار دیا کہیں پوچھے جبریل بھلا بھائیتے ایتا آیا رو رو دے ایتا جنہ تھی حضور دی خاتر رو دا کھڑا ایتا نائی بھا دیا دا بھائیتا فرمائنا مولینہ مو پیاب دینا جڑے حضور دی بھی دا اصلا دے تو میں زہری طور دے براغ پہ بدھرانا اصل میں اونہ لوگ دے دا مول پہ بدھرانا کہ جیرے میں لے سردار سواری دو لہوے دن پیچھے نوکر چاکر سواری بدھرانے بدھرانے میں کوئی بدھرانے نہ بھرا نہ ستے نہ بھائیتے میں ہی مستے بدھرانا پہ دنیا کو پتہ لگے جبریل نوکر محمد سردار حضور تشریف گینکر مسجد اقصہ ایک لکھ چوی ہزار حضور دا استقبال کی آدم علیہ السلام یا ایک لے نوو علیہ السلام یا ایک لے بڑا سوڑا نبی ہے میں نام پہ گھرنا تو میں ہم تولے چہرے دی زیارت کرنے حضرت یوسف کی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں کے سنے سے تو اجماع ہی آندے پہ دیدار نہ کر گئے سارے مرحبہ دے نعرے لیں لوگ حضرت سرکات کی آمد مرحبہ دے نعرے تو سننی لیں میں کہا سنبا دے لیں نبی دیامت یہ نعرہ پہلے نبیاں لیں مرحبہ دا نعرہ نبیاں دی سننے کے تو ساہم مسلم شریف دی حدیث پڑھ دے لیں کو جرے میں حضور آسان اللہ دے قدم رکھے جرے جرہ نبی سامنے لیں تو پہلے آکے مرحبہ مرحبہ ایک لکھ چوی ہزار نبی مرحبہ دا جلسہ کی دوسرہ تے مرحبہ دے مرحبہ دے مسجد اکسا جلسہ پہلے تھے سبہان اللہ سبہان اللہ مرحبہ دے مرحبہ دے جلسہ مسجد اکسا ویچھے پہلے تھے جبریل سدیسے کی بنے صدارت میرے مصطفیٰ دی ہے سوان والے نبی ہن حکم میرے حضار ایک ایک نبی آتے ہیں حضور دے صحیح پڑے حضور دے استقبال بیان کی تے ان کے بعد جبریل ازام پڑی جبریل تقبیر پڑی حضور دے انگلی پک بھی تو پتہ جلے حضور پہلے سافر کھڑے ہوں تو دو ہی پتہ جلے عزت علی مقام مستے بندے کو چاہی دے خود نہ پھیل کرے حضور امت کو دا سریفے جی تک فکر کو عزت دےوے نہ سافر کھڑے رہو جنازہ ہے نماز ہے کوئی ہے پہلے پیچھتے کھڑو اگر قوم عبد تک عزت دےوے کھڑاوے تو عبد کھڑو پیچھتے کھڑے رہو رب کعبہ بھی قسم جیرے پہلے جبریل نے ازام پڑھتے تکبیر پڑھتے حضور دے ہاتھ پکڑے رہو کہ سوڑیا تیلے ہونے امام کون پڑھتے کیا بات کیا بات جیرے حضور کو جبریل نے مسلطے کھڑا ہے ساری نبیان حضور کو امام بننے کئی نبی انتراز نہیں کتا یہ جملہ آخر تکرین مکینہ کیا جبریل حضور دا حق پکڑتے مسلطے کھڑاوے نبی انتراز نہ کرنے جیرے دا نبی حق پکڑتے مسلطے کھڑاوے کیا بات کوئی بنا آکے جارا شدیق پا پہلے خلیفہ کیسے بن گے میں گے اتران تیبرین نے حضور دا حد پکڑتے مسلطے کھڑے نبی انتراز نہیں کتا پر شدیق تا ہوئے یہ دیبارے ترائے دفعہ انتراز فرمائے مروہ با بکر فلیسلے بن ناز ابو بکر گوا کو میرے مسلطے کھڑتے امامہ دی کروا میں نمازی پڑا تونین تمامی حق پاسے پہلتن دا گھرانا حق پاسے باقی سارے مرشل حق پاسے حسنین دا نانا انشاءاللہ بلکی موقع ہے انشاءاللہ تبی جاری رازے میرے نال طالب ہے آکھو دا حقمش رہ پڑے جا آکھو دا ہی میں گدی ہوئے جا وما علینا اللہ براب